اسلام علیکم ناظرم سکٹیوی کے حضرابات ڈیرمی آپ سب ہی کا استقبال ہے تفصیلات سے بڑھاتا ہے ڈائنس پر ایک سر تلویزشن پارٹی کے سسپنڈ ایمیل ایز نے کی گورنر سے بلاقاز سسپنشن کو برقاس کرنے کا گورنر سے اشتیا مطالبہ تلنگانہ میں ایس ایس انتہانات کا ہوا پر امن آغاز سالے پانچ لاکھ سیزیاد طلب انتہان میں شریک طلبہ کی مدد کے لیے ہنپ لائن سنٹر قائم جی ایچ ایم سی کانٹریکٹ اور آرٹ سورسنگ انپلائز نے کیا احتجار میں اسائل کی فیسی کے علاوہ منازمتوں کو مستقل کرنے کا کیا مطالبہ پیش تمام تفصیلات تلنگانہ تلویزشن پارٹی کے سسپنڈ ایمیل ایز نے آج ریاستی گورنر ایس انتہانات سے ملاقات کے اسی دوران گورنر کو ایک یاداش بھی پیش کرتے ہیں اس سسپنشن کو برقاس کرنے کا ایمیل ایز نے گورنر سے مطالبہ کیا آواز نے کہ تلنگانہ اسمبلی کیس پیکر نے تلویزشن پارٹی کے دس ایمیل ایز کو بجٹ سیشن سے سسپنڈ کر دیا ہے اور گورنر سے ملاقات کے بعد تلویزشن کے ایمیل ایز نے میڈیا پوائنٹ کی آواز ایمیل ایز نے میڈیا پوائنٹ کی جانب سے آگے بڑھے رہے تھے جنہیں پولیس اہدداروں نے روک لیا اس کے بعد ان تمام ایمیل ایز نے اس پیکر کے دفتر کی جانب آگے بڑھے رہے تھے جنہیں مارشلز اور پولیس اہدداروں نے روک لیا اسے دوران ایمیل ایز اور مارشلز کے درمیان تھا کمپیل بھی دیکھی گئی موسیقی 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 جس کے لئے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے صبح سالے نو وجہ سے دوپہر بارہ بچ کا پندرہ میلت تک امتحان جاری رہے گا ریاست بر میں دوہزار چھسو چودہ امتحانی سنٹرز قائم کی گئے ہیں پانچ لاکھ پینسٹ ہزار طلبہ امتحان میں شریک رہے ہیں آدھا گھنٹہ قبل ہی طلبہ کو امتحانی سنٹرز میں داخلے کی اجازت دی گئی دس منٹ دیر سے آنے والوں کو بھی امتحان لکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے موسیقی ریزیلیشن فرنڈ کے پریسیڈن محمد افتقار الدین احمد نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت مسلمانوں کو بارہ پیسہ ریزیلیشن دینے کا بادہ کیا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس سے ریزیلیشن کے لئے کمیٹی بھی قائم کی گئی ہیں انہوں نے تلنگانہ حکومت سے کہا کہ وہ بام سے کیے بادوں کو جل سے جل پورا کریں کیونکہ حکومت قائم ہوئے نومہ کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے باعدد اس کے حق تک اس پر عمل آبری نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ افتقار الدین نے تمام ازلہ کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی اعتبار سے صحیح ریپورٹ کمیشن کے حوالے کریں حکومت تلنگانہ کی جانب سے مسلمانوں کی تعلیمی اور روزگار کے سلسلے میں جو موجودہ ریزیرویشن چار فیصد چل رہا ہے اس کو بڑھا کر بارہ پرسنٹ کرنے کے لئے کمیشن آف انکوئری کا خیام عمل میں لائے گیا جس میں جسٹیس جناب صدیر صاحب جو ریٹارڈ آئی ایس ہیں ان کو چیرمن بنایا گیا ہم حکومت تلنگانہ کا اس موقع پر جو ہے ہمارے مسلم ریزیرویشن فرنٹ کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کمیشن چھ مہا کے اندر جو دس ازلہ ہمارے تلنگانہ کے ہیں ان تمام ازلہ کا تفصیلی دورہ کرے گا اور وہاں پر جو مسلمانوں کی حالت ازار ہے تعلیمی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے ان کی پسماندگی پر ایک تفصیلی ریپورٹ حکومت کو پیش کرے گا اور یہ ریپورٹ آنے کے بعد ہمیں امید ہے کہ حکومت اس ریپورٹ کو اسمبلی کے اندر بحث کے لیے رکھے گی اور وہاں پر جو ایک اعت بنے گا اور ساتھی ساتھ جو ہم مسئلہ ہمارا یہاں پر تلنگانہ کا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ایگزیسٹنگ جو ریزیرویشن ہے وہ پچاس فیصد کی حد پر ہے اس پچاس فیصد کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بیکپورٹ کلاسز کمیشن کو اس ریپورٹ کو بھی وہاں پر دے اور بی سی کمیشن کا بھی خیام عمل میں لائے تاکہ جو ریزیرویشن کو بڑھانے کی جو بات ہے وہ بی سی کمیشن کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں امید ہے کہ حکومت جو ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور جس طرح کے سچر کمیٹی نے بھی اسے حکومت ہند نے کمیٹی خائم کی تھی مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسواندگی کے لیے سچر کمیٹی میں بھی یہ واضح کہا گیا کہ مسلمان اس ملک کے اندر دریتوں سے بھی بتر اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج آپ دیکھئے کہ تلنگانہ کے تمام دس اصلہ کے اندر مسلمان انتہائی جو یہ غربت کا شکار ہیں سماجی پسواندگی کا شکار ہیں تعلیم میں بہت پیچھے ہیں روزگار کے اندر ہمارا تناسو بہت کم ہے آج ون پرسنٹ سے بھی کم جو ہے ہمارا جو ہے آج جو ملازمتوں میں تناسو ہے تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ جب تک مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملے گا کیونکہ ریزرویشن مسلمانوں کا ایک بنیادی رخ ہے آرٹیکل 14 اور 164 کے اندر یہ واضح کہا گیا ہے جاریہ ماہ کی ستائیس تاریخ کو سابق پرائی منسٹر اٹل بحاری واشپائی اور مدن محن مالویہ کو ملک کا باوقع اوارڈ بھارت رتن دیا جانے وارا ہے اور دہلے میں باقی اٹل بحاری واشپائی قیام گاہ پر صدر جمہوریہن پیدا مکھجی خود جا کرنے ملک کا باوقع اوارڈ بھارت رتن دیں گے اسی طرح راشتہ پتی بھون میں مدن محن مالویہ کے افراد خاندان کو بھی بھارت رتن اوارڈ سے نوازہ جائے گا بھارت رتن اوارڈ تقسیم کے موقع پر مناقضہ تقریب میں پلائی منسٹر نیندر موڈی کے علاوہ کیابنٹ منسٹرز دیگر سرکردہ شخصیات بھی شرکت کرنے والے ہیں واضح رہے ہیں کہ مرکزی حکومت نے گدشتہ سال چوبیس دیسمبر کو واشپائی اور مدن محن مالویہ کو بھارت رتن اوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا کل راک گلگنڈا ہاسپیٹر میں قدیم جھان کو شاک سیکٹ کی وجہ سے آگ لگے دیکھتے ہی دیکھتے ہی آگ قریب میں واقع دیگر درختوں اور عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اچھانے لگی آگ کے سبب مریضوں اور مقام عوام میں افراد افریقہ ماحول دیکھا گیا مریض ہسپیٹر چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف دوڑنے لگے مقام افراد نے آتش پرو عملے کیوں اطلاع دی آتش پرو عملے کی جدو جہد کامیابی کے بعد آگ پر خواب پا لیا گیا جس کے بعد مریضوں اور مقام افراد نے راحت کی سانس لی اندر پردیش میں برقی شرحوں میں اضافی پر اپوزشن وائی سی پی نے سخت ناراضی کا اظہار کر دی اسمبلی میں پڑے پیمانے پر ہنگامہ کھڑا کیا احتجاجی امیلیز نے اسپیگر پوڈیم کے قریب پہنچ کر مقالف حکومت نارے بازی کی اور اضافی شدہ برقی شرحوں کو کم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا جس کے بعد اسپیگر نے اجلاس کی کاروائی کو کچھ دیر کے لیے روک دیا بعد ازاں اجلاس کا دوبارہ آغاز کیا گیا اسی دوران چندر باب نائیڈو اور اپوزشن ڈیڈیر جگن مہن ڈڈی کے درمیان مباحثہ دیکھا گیا جگن مہن نے بتایا کہ چندر باب نائیڈو کے نو سالہ دور حکومت میں آٹھ مرتبہ برقی شرحوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ آنجہانی وائیس آر آشکر اڈڈی کے پانچ سالہ دور حکومت میں برقی شرحوں میں ایک روپی کا بھی اضافہ نہیں ہوا تھا ہیدر آباد کی علاقے منگلہار میں واقعی مکان سے ایک سائز اہدداروں نے چھتیس کیلو گانجہ ضبط کیا ہے پولیس کی اطلاع کے مطابق گانجہ ورنگل سے علاقہ شہر میں سپلائی کیا جا رہا تھا اطلاع پا کر ایک سائز اہدداروں نے دھاوا کرتے ہوئے چھتیس کیلو گانجے کو ضبط کیا اس کی علامہ پولیس نے تین افراد کو بھی گرفتار کر دیا ہے بعد ازاں مقدمہ درش کرتے ہوئے ان تینوں ملزمین کو ادارہ کی تحبیر میں دے دیا گیا سار Jep doول, ٹھا 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 موسیقی ملازمتوں کو مستقل کرنے کا مطاربہ کرتے ہوئے دھائنا چوک پر احتجاج کیا اے آئی ٹیو سیڈ کے عادت میں مناقضہ اس احتجاج میں سائکروں کانٹریکٹ ملازمین نے حصہ دیا ملازمین کا کہنا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی نے انتخابات سے قبل تمام محکموں کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا اعلان کیا تھا تلنگان حکومت کا خیام عمل میں آئے نومہ کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے اب تک جی ایچ ایم سی کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل نہیں کیا گیا احتجاجی کانٹریکٹ اور آرٹ سورسنگ کے ملازمین نے ملازمین کو مستقل کرنے کا حکومت سے مطاربہ کیا ہے ایک مسائلتی ملازم میں آیا ہے ہم ملازمین کیر سوائیسی ہمیں گناٹریکٹ ہاںں کی Arms ہمیں República ہمیں گناٹریکٹ ہاں کیکٹ ٹی گناٹریکٹ ہاں کیسے Bernard製 کریں، ملازمین ملازمین فراہر کا صورت تھا theires ملی آریا ورکرز اور سوپر وائزرز کسکو بھی تنکا بڑھوتے کیا لے کچھ بھی نائی بات کرے اور پہلے پی آرس کے نیت رت میں تلنگانا ہونا بول کے اندلان کرے سا سمائی کسی آر جو پورا کانٹرکٹ آؤٹسورسنگ والا کو میں آنے کے بعد پرمنٹ کرتا ہوں بول کے بولا اس لئے ابھی تک کچھ بھی نائی بات کر رہا ہے ملی آرس کے لئے پرمنٹ کرنا بول کے اے ایٹویسی کے طرف سے درنا کر کے میمارنم سی ایم کو دے رہا ہے جب وہ آسملے میں چچا کر کے امیڈیٹ جو ہے پرمنٹ کرنا بول کے اے ایٹویسی کے طرف سے ڈیمینڈ کر رہا ہے زلے رنگا رڈے کے علاقے پیدہ امبرپیٹ اور آٹھرنگ روڈ کے قریب نامالم خاتون کی ناش دلیبی حالت میں دستیاب ہوئی اطلاع کے مطابق نامالم افراد نے اس خاتون کا قتل کرنے کے بعد اس کی ناش کو بے دردی سے چلا ڈالا مقام پولیس نے ایک مقدمہ درش کرتے ہوئے تقریبات آغاز کر دیا ہے شباہ کیا جا رہا ہے کہ خاتون کس مندریزی کے بعد اس کا قتل کیا گیا ہے ادربار ڈائری کی تفصیلات جاری رہے ہیں کہ فیلہا یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ وقفہ کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے بڑھتے ہوں زید خبروں کے جانے تلنگانہ کے دریتوں نے آج اندرہ پارک پر احتجاج کیسی دوران دریتوں نے چیف نشٹر کیسی آر سے کہا کہ ان سے انتخابات کے موقع پر جو وادہ کیے تھے اس کو پورا کیا جائے کیسی آر نے دریتوں کو تینے کر زرائع اراضی دینے کا اعلان کیا تھا مگر آج تک وہ وادہ پورا نہیں ہوا دریتوں نے کیے وی پی ایس کی قیادت میں اندرہ پارک پر احتجاج کیا ہے جس میں دریتوں کے علاقائدی موقع کرنہ حصہ لیا دریتوں نے کیا ہے دریتوں کو پورٹین آمی دیا انہوں نے ابھی تک ایک بھی منظور نائی گیا یہ دریتوں کو تینے کرکا لیاں دینے کو بہت بولا مگر ابھی تک ایک اکر بھی نائی دیا مگر دریتوں کو یہ جب بھی لیاں دینے کو بہت ضروری ہے بینک کسٹمرز کے لیے مایو سکون خبر ہے اطلاع کے مطابق جریہ ماہ کی 28 تاریخ سے آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ تک مختلف سرکار بینکس مسلسل بہت رہیں گے 28 مارچ کو سری رام نومی کی تاتین ہے اس کے بعد 29 اکم اپریل تک اکانٹ کلوزنگ ڈیز رہیں گے اکانٹ کلوزنگ ڈیز کے موقع پر چند بینکس ہی کام کریں گے اس کے بعد 2 اپریل کو مہاوی ایجنتی اور 3 اپریل کو گوڈ فرائیڈے ہے 4 اپریل کو ہفتہ ہے اس دن بینکس لیت دو پہر تک کھلے رہیں گے 5 اپریل کو تو اتوار ہے اسی طرح ایک ہفتے تک لگاتا ہے بینکس بند رہنے سے کھاتے داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اکتر دانس اگل دالتے ہیں ہنڈلائنس پرے گو نظر سکنشن کو برپاس کرنے کا گوہرنے سے کیا گیا مطالبہ تیلگانہ میں سیسیم تحانات کا ہوا پورا بنا آگا سالے پانچ لاسے زائد طلب انتحان کے رہے شریک تیلگانہ میں سکتا ہے بینکس بند رہنے سے تیلگانہ میں سکتا ہے اور جی ایچ ایم سی کے کونٹ ٹرائٹو اور سورسیگ انپلائزمیٹ کے انتے جائے مسائل کی بیچی ٹیال آگا منازمت میں مستقل کرنے کا اکتے ہیں مطالبہ مطالبہ ناظرین اس کے ساتھ مصف ٹی وی حیدرباد ڈائریکہ سلسلہ اقتدام کو پہنچتا ہے دیگر خبروں کے لئے آپ دیکھتے ہیں مصف ٹی وی پھر حال مجزی ڈیس آئی ٹی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی